نمسکر بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمتھ شرمہ رائیپور سے بری خبر ہے جہاں گفٹ کورنر میں آگ لگنے کا خلاصہ ہوا ہے دیوالی کے رات گفٹ کورنر میں آگ لگی تھی سازش کے تحت آگ لگائی گئی تھی یہ خلاصہ ہوا ہے دو یفکوں نے بم جلا کر دکان میں پھک دیا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج سے سازش کا خلاصہ ہوا شوبیت اور شیل جا پر ماملہ درج ہوا ہے بیس لاکھ کا سامان جل کر راک ہو گیا تھا اس آگ جنی میں گول بازار تھانے میں درج ہوا تھا ماملہ یہ دیکھئے گھٹنا کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے رائیپور سے بری خبر گفٹ کورنر میں آگ لگنے کا خلاصہ ہوا دیوالی کی رات تھی گفٹ کورنر میں آگ لگ گئی تھی سازش کے تحت آگ لگائی گئی تھی دو یفکوں نے بم جلا کر دکان میں پھک دیا تھا بیلاسپور سے بلی خبر ہے اتی کرمن ہٹانے کے دوران ویواد ہوا ہے نگردگم کی ٹیم کے ساتھ کہا سنی ہوئی دکاندار کی موقع پر آلہ دکاری پہنچے ماملے کو شاند کر آیا بیلاسپور میں اتی کرمن ہٹانے کے لیے نگم کی ٹیم پہنچی تھی لیکن دکاندار نے اس کا ویروت کیا ویروت کرنے پر کہا سنی ہو گئی ویواد ہو گیا ویواد بڑھ گیا اور موقع پر آلہ دکاری پہنچے ماملے کو شاند کرانے کے لیے بلاسپور میں عطی کرمل کی کاروائی لگتا جاری ہے عوید عطی کرمل کو ہٹائے جا رہا ہے اور اسی دوران دکاندار اور نگر نگم کی تیم کے بیچ ویواد ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے دکاندار نے عطی کرمل کو ہٹانے کا ورود کیا تھا جس کے چلتے ویواد بڑھ گیا 36 گرمہ ہوگے ویدان سبا چناؤ کے نتیجے آنے سے پہلے کانگریس اپنی ہر کمزور کلی کو چسدرست کر لینا چاہتی ہے جس کو لے کر اب سے تھوڑی دیر بعد رازانی رائپور میں پارٹی ایک ہائی لیول میٹنگ کرنے جا رہی ہے جس میں سی ایم بھوپیش وگل پردیش کانگریس پروہاری کماری شل جا سمیت سبھی کور کمیٹی کے میمبر موجود رہیں گے راجی بھون میں ہونے جا رہے اس بیٹھٹ میں چناؤ پینام کے بعد کی تمام سمبھاوناوں پر منتھن کیا جائے گا اور تمام جیتنے والے بدھائکوں کو رمیتی کے ساب سے نردیش دیے جائے گا ایک اور طلب ہے کہ پارٹی نے اپنے سب ہی پرتیاشیوں کو چناؤ جیتنے کے بعد سیڈیوکیٹ لے کر رائپور پہنچنے ہی کے دردیش کی ہے اگزیٹ پول آگے اور اگزیٹ پول میں یہ بتایا گیا ہے زیادہ تر جو اگزیٹ پول ہیں وہ کہہ رہے کہ کانگریس جو ہے وہ سرکار بنا رہی ہے چتیسگر میں لیکن کارٹے کی ٹکر بھی بتا رہی ہے گوشنا پتے سمیتی کے ادھیکش محمد اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر یہ جو اگزیٹ پول آیا ہے اس سے کتنا ایگری کرتے ہیں جو سیٹوک آکڑا دیا گیا ہے دیکھئے کانگریس نے جو نعرہ دیا ہے نا آپ کی بار پشتر پار ہم لوگ ابھی بھی اپ کی بار پشتر پار میں ہی ہیں اور جو گھوشنا پتر بنا ہے اور جس پرکار سے وہ آکرسک رہا ہے کرجا مافی کے بارے میں بات ہوئی ہے 32 روپیہ کے حساب سے دھان خریدی کے بارے میں بات کیے ہیں محیلہ سوہم سہتہ سمیتی کا کرجا مافی کا بات چیت کیے ہیں اور سواست کے بارے میں پانچ لاکھ سے جو بیمہ ہیں پانچ سے بڑھا کر اس کو دس لاکھ کیے ہیں دو سو یونٹ بجلی کو پھری کیے ہیں اور جو سات ہزار روپیہ سالانہ بھومی ہین لوگوں کو دیا جاتا تھا اس کو دس ہزار دیئے ہیں تو یہ اتنے سارے وائدہ کرنے کے بعد میں ایسا نہیں سمجھتا کہ جو آپ کی بار پشتر پار کا جو نعرہ ہے وہ پھیل ہوگا اور پھر آپ کی بار پشتر پار آپ یہ مان کے چل رہے ہیں ملکب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ پشتر کے پار سیٹے آئیں گی بیلکب ہمارا دعویٰ ہے پشتر کے پار سیٹے آئے گی اور چھتیز گھر میں کانگریس کی سرکاں بن رہی ہے کیامرہ پرسن منیش کے ساتھ ممتہ لانگے باریوزرین چھتیز گھر تو فیلال بیٹھا کو لے کر کیا کچھ اب ڈیٹ ہے وہ ہم جانے کے سیدھر رکھ کریں گے رائیپور کا ہماری سیوگی ممتہ ہمارے سان جڑ گئی ہے ممتہ آہ ریزلٹ میں بس ایک دنی بچا ہے اور جو کانگریس پارٹی ہے وہ اپنی تیاریوں میں جھٹ گئی ہے آہ ریزلٹ کے بعد جو حالات بن رہے ہیں اس کی باری کیسے جانچ کرے گی کانگریس پارٹی پھوک پھوک کا قدم رکھ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کی کور کمیٹی کی بیٹھا کب سے کچھ ہی دیر بات شروع ہوگی بلکل دیکھیں آہ دعویٰ ضرور کیا جانے کی پچھتر پار کے سیٹے آئیں گے لیکن چوکنہ بھی رہنے کی پوری تیاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ چوکنہ رہنے کو لے کر رنڈی تی بنای جاری ہے کور کمیٹی کی بیٹھا ہے آج کا تو دن سمجھ لیے پورا گیا تو کل ایک دن بس جو ہے وہ بچا ہوا ہے اور پرسوں سے مدگڑنا سبح چھ بجے سے مدگڑنا شروع ہو جائے گی تو اس کے بار اس کو لے کر جو ہے تمام تیاریاں کس طرح سے ہوں گی کیا رنڈی تی ہوگی جن جو پرتیاسی جیتیں گے ان کو کس طریقے سے رازدانی رائیپور لانا ہے تمام جو پرستیتیاں بنے گی اس کو لے کر کیسے کیا بھاڑے بندی کی پرستیتی بنتی ہے تو کہاں پر رکوانا ہے کہاں لے جانا ہے ان کو کیسی ویبستہ ہوگی ان تمام چیزوں پر بات چیت کی جائے گی دوسری طرح پر ہم بات کریں تو ایکزٹ پول پر بھی کانسٹور پر چرچہ ہوگی کی بھلے ہی کانگریس کہہ رہی کہ یہ تمام جو ایکزٹ پول ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ دعوے سچے ثابت ہوں گے یعنی کی پچھتر پار ہوگی یا ساٹھ سے زیادہ سیٹے آئیں گی اور پوری طریقے سے جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ میں کانگریس کی سرکار بنے گی لیکن دیکھئے میڈیا کے سامنے دعویٰ کرنا الگ بات ہوتی ہے اپنے کارکتاؤں کے ساتھ یا پارٹی کے اپنے دعوے الگ بات ہوتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ دوسری سٹیٹیجی بھی تیار کی جاتی ہے کہ کانگریس کی دعوے الگ ہیں پچھتر پار کے بمپر بہومت کے لیکن یہ راجنیتی ہے اس میں کچھ بھی سنبھاؤ ہے بہت شکریہ آپ کا ممتہ جڑھنے کے لیے تمام باتشریت کے لیے آپ کا بہت دھنیواد تو ایک طرف کانگریس رائپور میں بیٹھا کرنے جاری ہے دوسری طرف پورو سی ایم ڈاکٹر امن سنگھ نے راجنات گاؤں میں بیٹھا کی جس میں انہوں نے کہا کہ اگزر پول کے نتیجے کے حساب سے پردیش میں بی جے پی پونڈ بہومت سے سرکار بنا رہی ہے انہوں نے آگے کہا کہ پردیش میں کانگریس کا گراف گر رہا ہے اور کانگریس کے پچھت تفسیتوں کا دہوہ فیل ہوتا نظر آ رہا ہے سپسٹ ہو چکا ہے کہ کانگریس جو 69 سیڈ جیت جائی تھی اس کا کتنا نیچے گراوٹ ہوا ہے اور 69 سیڈ سے نیچے آتے آتے دو ایک دیٹ پول نے 40 اور 42 تک کا کانگریس کے سرسنگھیا بتائی ہے اس کا مطلب ہے 69 سے 42 اور 40 تک آگے دوسری طرف بھارتی جنتہ پرڈی ہے پندرہ ویدھان سبھا سیڈ جیتنے سے آگے بڑھتے بڑھتے 48 اور 46 دکھا رہا ہے درگزلے کے پارٹن ویدھان سبھا سیڈ سے سی ایم بھوپیش بغیل کے خلاف بی جے پی پرتیاشی وجہ بغیل نے بڑا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ پارٹن سے مکھونتری بھوپیش بغیل چناؤں ہار رہے ہیں بلاسپور پہنچے بی جے پی سانسد اور ویدھان سبھا پرتیاشی وجہ بغیل نے کہا کہ بی جے پی اس پشت روپ سے سرکار بنانے جا رہی ہے چھتی ازگر میں وہیں انہوں نے پرتن سے پرتیاشی اور جوگی کانگریس کے پردیش ادھاکش امید جوگی پر کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا وجہ بغیل نے کہا کہ مدداتاؤں نے اپنا آکروش ای وی ایم کے ذریعے دکھا دیا ہے جو تین دسمبر کو مدگنا کے بعد سب آپ کو دیکھے گا وجہ بغیل ماں مہمائیہ دیوی کے درشن کرنے کے لیے بلاسپور پہنچے تھے کیا کہوں ایک جیٹ پول کے بارے میں ٹھیک ہے ان کا انکلن ہوگا لیکن دھراتل میں اگر جائیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی اس پرشت محومت کے ساتھ سرکار بن رہی ہے اور پارٹن شیطر سے مکہ منتری چناہار ہیں بھارتی جنتہ پارٹی چناہ جیت رہی ہے زیادہ دن نہیں ہے ابھی آج ہے اور کل ہے پھر پرسوں صوبے تو سب پیٹیوں میں جو بند ہے وہ کھل جائیں گے میں بڑا باپ ہوں اب ان کا ہنکار بول رہا ہے ٹھیک ہے وہ دیکھ جائے گا سب ویسے بھی تو ان کے صبح ان کے اور آچران سے تو سب واقع ہے میں زیادہ کچھ کہنا نہیں ادھر بی جے پی کی سرکار بنانے کے دعوے کے اولٹ کانگریس بھی سرکار بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے کانگریس کے ورشت نیتہ ارن ورہ نے کہا کہ کانگریس چھتیس گھر میں پچھتر پار کے لکش کو پار کرے گی سیاتھ انہوں نے پانچوں راجوں میں ویدھان سب اچناہ میں کانگریس کے جیت قدابہ کیا چھتیس گھر کے ایکزکٹ پول آ چکے ہیں جس میں کانگریس بڑھت کی اور نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں درک شہر کے ویدھائے کارون ورہ ان سے باتشت کریں گے سر دیکھیں ایک ایک ایکزکٹ پول آپ نے دیکھا کیا لگ رہا ہے بڑھت ملتی ہوئی دکھ رہی ہے نشیط روپ سے کانگریس کو بڑھت ملے گی اس کے پیچھے وجہ ہے پانچ سال تک ہماری سرکار نے کام کیا ہے اور وہ بھی دھراتل میں رہ کے کام کیا ہے اور پچھلے جو پندرہ سال کام ہوئے وہ کاغجوں میں ہوئے تو یہ میں ہم مان کر چل دیں ایکزکٹ پول جو کہہ رہا ہے اور اس سے ادھیک سیٹے ہم کو ملے گی پچھتر پار ہوگی اور کانگریس پارٹی کی سرکار بنے گی ایک چیز دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ پچھتر پار کی بات کر رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں کم ہوتی ہوئی دیکھیں ایکزکٹ جو پول ہوتا ہے نا وہ الگ الگ دھنگ سے سروے کیا جاتا ہے ہر ایکزکٹ پول کو اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے الگ ہے الگ ہے لیکن جو ہمارے پاس ایکزکٹ پول آیا ہے اس میں کانگریس پچھتر پار ہے تو یہ باتیں سب راجیوں میں جا رہی ہے اور سب راجی کے لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کیول گھوشنا کرتی ہے اور دھراتل پر کبھی نہیں اترتی ہے دیکھیں درک شہر ودہ ہے کہ ارن مہورا ان کے صاف کہنا ہے کہ اس بار چھتیزگڑ میں پون پہمت کے ساتھ میں جو سوچا گیا تھا پچھتر پار کا جو نعرہ دیا گیا تھا ٹھیک ویسے ہی رہے گا اور نہ صرف چھتیزگڑ بلکہ جو پانچ راجی ہیں جہاں پر چنا ہوئے وہاں پر بھی کانگریس اپنا پرچم لہرائے گی نیوز ایٹین چھتیزگڑ کے لیے درک سے مکلشتہ کور تشھتیزگڑ میں مدگڑنا کے پہلے بی جے پی کانگریس کے بیچ آروپ پرتیاروپ کا دور بھی شروع ہو گیا ہے کونڈا گاؤں میں ایک دن پہلے بی جے پی پرتیاشی لطاو سینڈی نے کاری کرتاؤں کے ساتھ سٹرونگ روم کے پاس دھرنا دیا بی جے پی پرتیاشی نے کانگریس کاری کرتاؤں پر سٹرونگ روم میں انہادی کر طریقے سے گھسنے اور گربڑی کرنے کے آروپ لگائے بی جے پی کے آروپ کے بعد کانگریس زلا مہامنطری اور کاری کرتاؤں ہیں کڑکٹر کو گیاپن دے کر بی جے پی کے آروپ کے خلاف شکایت کی کانگریس کے زلا مہامنطری گیتش گاندھی نے کہا کہ بی جے پی ماحول خراب کر رہی ہے اور بی جے پی پرتیاشی سمبھاویت ہار کو دیکھتے ہوئے باقلا پہ ہیں یہاں پہ پہ پہنچا گیا تو ہمارا عبی کرتا اندر تھا کانگریس کے نہ کانڈیڈیٹ تھے نہ عبی کرتا تھے کانگریس کے سندیگد لوگ اندر تھے جو بینا پرمیسن کے اندر گھوس کے پورے نیرک چھڑ میں اور اندر پرویس کر گئے تھے کس کے کہنے پر کیے ہیں چنانو آیوک کے نیاموں کا اولنگن کانگریس کے لوگ لگاتار کرتے آنے جو آج اس پرش طور پہ یہاں پہ دکھائے دیا اندر نشطی طور پہ گربڑی ہوئی ہے اور گربڑی کی آسنگ کا پوری طریقے سے ہم لوگ کو اس پرشت نجر آ رہا ہے ہم سے کسی بات پہ کوئی سوال نہیں کریں گے ہم پہ آروپ لگائیں گے لیکن کم سے کم اپنے جو نیرواشن ابھی کرتا ہے ان سے تو پوچھ لیتے تھے کیا ہوا ہے وہاں پہ اور مدگرنا اس طرح پہ ہم نے بقاعدہ ویدیوت انمتی دینے کے بعد میں پاس ملنے کے بعد میں پرویس کیا اور مدگرنا اس طرح کا نیرکشن کیا ہے بلاسپور ہائی کورٹ میں حالی میں ہوئے ویدھان سبہ چناؤں کو شون نگوشت کرنے کو لے کر ایک یاچکہ دائر کی گئی ساماجک کارکرتہ رادہ شیام شرما نے ہائی کورٹ میں ایک یاچکہ دائر کی ہے جس میں بی جے پی کانگریس دونوں پارٹیوں پر آدرش آچار سنہتہ لاغو ہونے کے دوران مداتاؤں کو لالرش دینے کی آروپ لگائے گئے رادہ شیام شرما نے کیندری اور راج نرواشن آیوگ سے آپ رادھک ماملہ درش کرنے کی مانگ گوڑ طلب ہے کہ رادہ شام شرما رائیگر سے نردلی پرتیاشی ہیں چکہ لگایا گیا ہے وہ چھتیس گڑ میں بھارتی جنتا پارٹی کانگریس کے دوارہ آدر سچار سنہتہ کا کھلا اولنگھان کیا گیا ہے اور یہ اولنگھان بھارت کے مکھ نیرواشن آیوگ اور راج کے مکھ نیرواشن پتہ دیکاری کے سنرچن میں گوا ہے وہ بھی اس اپراد میں سنلکت ہے میری مانگ نیالے سے ہے کہ جو آدر سچار سنہتہ کال میں انہوں نے لوک لبھاون بھوسنا پتر جاری کیا ہے جس میں کرجما کی بیروزگاروں کو روزگار محلاؤں کے لیے بچوں کے لیے پھرسی اتبات کے لیے گنھے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا مدداتا کو پربھاویت کرنے کا پریاس ہے اور اس سے سوست لوک تنتر کی ستھاپنا نہیں ہو سکتے اس لیے میں مانگ نیالے سے لیے مانگ کیا ہوں کہ یہ دونوں پھارٹی کی مانگیتہ کو چھتیزگر سے پرد کیا جائے سماخت کیا جائے اور اس نیرواشن پرکریہ کو پون روپ سے سنہ بھوسیت کیا جائے 3 دسمبر کی مدگڑھنا کولے کا بستہ زلہ پرشاسن نے تیاریاں پوری کر لی ہیں تینوں ویدھان سبھا میں کل ڈاک مدپتر کی سنکھیا 3153 بستر میں 854 چیترکوٹ میں 706 اور جگدلپور میں 1680 ہر ویدھان سبھا میں کل ٹیبلوں کی سنکھیا چودہ ہے بستر میں 16 راؤنڈ کی گنتی ہوگی جبکہ چیترکوٹ میں 17 اور جگدلپور میں 18 راؤنڈ کی گنتی ہوگی مدگڑھنا کا کاری پہلی بار محلاؤں کے زمیں سوپا گیا موسیقی لگے رہیں گے اس کے علاوہ پوسٹر بیلیٹس کی سنکھیا کو دیان میں رکھتے ہوئے جگدلپور بیدھان سبھا میں چار ٹیبل لگیں گے پوسٹر بیلیٹس کے لئے بستر اور چیترکوٹ کے لئے دو دو ٹیبلز رہیں گے تو گل ملا کے جگدلپور میں 18 ٹیبلز اور باقی بستر اور چیترکوٹ میں 16 ٹیبلز لگیں گے اس کے علاوہ چرنوں کی بات کریں گے تو جگدلپور میں ٹوٹل 18 چرنوں میں کاؤنٹنگ ہونی ہے بستر میں 16 چرنوں میں ٹاؤنٹنگ ہونی ہے اور اپنے چیترکوٹ میں 17 چرنوں میں کاؤنٹنگ کمپلیٹ ہوگا درگی سے بڑی خبر ہے دو منہ بھائی پکڑایا ہیں SSC دلی کانسٹیبل بھرتی میں منہ بھائی پکڑایا ہیں دوسرے کی جگہ پرکشہ دینے کے لئے پہنچے تھے نکلی ایڈمیٹ کارٹ لے کر پرکشہ دینے پہنچے تھے سینٹر پرکشکوں نے دونوں کو پکڑ لیا پولیس کیس درشکر چانچ میں چٹی ہوئے بلائے کے پارتھوی کالیج میں یہ پرکشہ آیوجید کی گئی تھی تو دو منہ بھائی پکڑایا ہیں SSC دلی کانسٹیبل بھرتی میں دوسرے کی جگہ پرکشہ دینے کے لئے پہنچے ہوئے تھے نکلی ایڈمیٹ کارٹ لے کر یہ پہنچے تھے پرکشہ دے رہے تھے تبھی دھرد بوچہ سینٹر پرکشکوں نے دونوں کو وہیں شتیز گل کے ریل یاتریوں پر ایک بار پھر مسیبت کی مار پڑی ہے یہاں سے ہو کر گزرنے والی پانچ ٹرینوں کو ایک پار پھر کینسل کر دیا گیا پردیش سے ہو کر گزرنے والی ان پانچ مہتپور ٹرینیں کینسل ہیں 6 دسمبر سے 10 دسمبر تک دراصل پشم مدھی ریلوے کے بھوپال منڈل میں نون انٹر لاکنگ کا کام چل رہا ہے بودھنی برکھیڑا کے بیچ نون انٹر لاکنگ کے کام کی وجہ سے ان ٹرینوں کو پانچ دنوں کے لیے رد کیا گیا ہے کینسل کیا گیا ہے رائیپور کے سیول لائن تھانا علاقے میں رفتار کا کہہ دیکھنے کو بلا جہاں جہاں رنگ روڈ پی ڈیولو ڈی بریج پر تیزر افتار کا ڈیوائیڈر کی ریلنگ سیٹ اکرائی اور کار کے پر خچے اڑ گئے کار سوار ایک یوکی موقع بری موت ہو گئے جبکہ دوسرے یوکی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے جس کو نیجی اسپتال میں ایڈمیٹ کیا گیا اپشار کے لیے راجنات گاؤں سے خبر ہے جہاں سوریش جوشی ہتیاکان ماملے کے فرار ماسٹر مائن کو پولس نے گرفتہ کر دیا ہے کوتوالی تھانا سائبر سیل اور ریلوے سورکشا بل کی سنیوکت ٹیم نے گیرہ بندی کر گوندیا مہراشتر سے آروپی پرکاش گولچا کو دھردہ بوچا پولس کے مطابق شلینتر پوروک کیوجنا بنا کر ویاپاری کو بلیک میل کرنے کے نیت سے نوکری کی نوکر کی حتیہ کرتی ہے اس ماملے میں انہیں چار آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیجا گیا ایک سب سے جو مہین ماسٹر مائنڈ تھا پرکاش گولچا اس کو پولس نے آج گرفتار کر کے بھی دیوت ریمان پر بھیج رہے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی سائبر ٹیم اور دھانا کوتوالی کی خاص کا کاروائیس میں ہوئی ہے جو انہوں ابھی تک پتہ لگا ہے جو پرکاش گولچا ہے پرکاش گولچا کا بہت پورانا ویواد پیسے کو لے کے اور سماجی طور پر اگیانشت بافنا کے ساتھ رہا ہے کانکیر زلے میں نقصالیوں نے کنداری گرام پنجایت کے اپ سرپنچ کو جن عدالت لگا کر موت کی سزا دے دی اپ سرپنچ پر پولس مکبری کا شک تھا اس کے علاوہ نقصالیوں نے موبائل ٹاور کو آگ کی حوالے کر دیا اور چھوٹے بیٹھیا تھانا شیطر میں جم کر اتپاد بھی مچایا ہے سنگم جانے والے راستے میں نقصالیوں نے پکیس الک کو کھوٹ کر آوہ گمن بازید کر دیا پورے راستے میں نقصالی بینر پوسٹر لگا کر پیل جی سپتہ منانے کی اپنگ کر رہے ہیں پولس ادھک شک دیویانگ پٹیل نے بتایا ہے کہ انہیں شیطروں میں لگاتار سرچنگ ابھیان چل رہا ہے اور آئیے اب دیکھیں گے خبروں کا ٹونٹی ٹونٹی نتیجوں سے پہلے کانگریس محل چل تیز جیتنے والے ویدھائکوں کو سرڈیفیکٹ لے کر جلد ہی رائپور پہنچنے کے ندردیش ہائی کورٹ میں لگائی گئی ویدھان سبا چناؤں کو شروع نگوشت کرنے کی آجکہ بی جی پی کانگریس پہ چناؤی لالش دینے کے لگائے گئے آجکہ اور وسیرم رون سنگھ کا بیان ایکزٹ پول کے نتیجے کے حساب سے بی جی پی بنا رہی چھتی اس گل میں سرکار نتیجوں سے پہلے فولہ دیوی نیتام نے کیا بلا دعویٰ کہا تین دسمبر کو کانگریس کو ملے گا بہمت کانگریس فدائق ونہ بھگت کی ریل ہوئی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ونہ بھگت پتنی کے ساتھ آئے نظر ماں ایکزٹ پول میں چھتی اس گل میں کانگریس کی پھر سے سرکار پنجے کو مل سکتی ہے پچاس سیٹ ہے چھتی اس گل کے لیے ایکسس ماں اندیا کے ایکزٹ پول میں کانگریس کو پچاس سیٹ اور بی جی پی کو چھالیس سیٹ ملنے کا انمان بلاسپور مدگنہ سے بہلے ماں مہمائیہ دیوی کے درشن کرنے پہنچے درگستان ست وجہ بگھیل کا حسیم بھوپیش بگھیل ہار رہے کفردہ زلسپتال کی بڑی دعفرواہی آئی سامنے کبارد حالت میں خری ہے ایک سو دو اور ایک سو آٹھ ایمبولنس بلاسپور میں ویڈ نرمال پر چلا نگم کا بلدوزر نہرون اگرستھت پریجات گرہ نرمال میں پک کیا ویڈ نرمال کو رہایا رایپور کے دوندھے کلام ہیں بوری میں ملے مانا و کنکال کے رہز کا بردفاش آپسی بواد میں پتی نکی پتنے کی اتیا آئی ٹینچن لائن کے چپیٹ میں آئی الیکٹریشن گمبھیر حالت میں زلسپتال مکچاہ شاری سورج پور میں لاپتہ جو وقت کا ملا شاہو کافی مشکت کے بعد پولیس نے کیا بھرامانت دور کی پولیس کو ملی بڑی سفل تھا تیرہا چوری کے معاملے میں دو شاتر چور گروہ کا خلاص رایپور میں رنگ روڑ پی ڈبلوڑی بریج پر تیز رفتہ کائی ڈیوائیڈر سے ٹکڑائی ایک کی مانت براسپور میں ویڈ نرمال پر چلا نگم کا بلدوزر نہرو نگر ستھت پریجات گرہ نرمال میں پک کے اول نرمال کو گرائیا رایپور کے دوندھے کلام ہیں بوری میں ملے مانا و کنکال کے رہز کا پردفاش آپسی بواد میں پتی نے کی تھی پتمی کی حتیہ کانکیر میں پولیس مکھویری کی شک میں نکسلیوں نے کی گرامیڑ کی اتیا جن عدالت لگا کر اتارا موت کے خات نکسلیوں نے پھیکے پرچے کانکیر میں نکسلیوں کی اتپاد پر چھاتروں نے کی شکایت کلیکٹر اور ایس پی کو سوپا گیا پن نکسلیوں کلاف ایکشن کی مارک ریلیاتیوں کی پھر بڑی مسئیبت چھتیس گھر سے ہوکا گزرنے والی پانچ ٹرینیں چھے سے دس دسمبر تک رد بدنی برکیڑا کے بیچ نون انٹر لاکنگ کے چلتے لیا گیا فیصلہ اسے کے ساتھ ہی افضالت سبولت المتراہی خبریں لگاتا جاری ہیں نمسکار